ہیلو فرنس میرے نام ہے سنی چدرویدی اور میری چینل میں آج آپ کا ایک بار فرصواگت ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے میرا جن ماسٹومی کیسا بیتا ہو اس دن میں نے کون سا ورد کیا اس دن میں آپ کو بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں میرا تھا نرجلا ورد ہاں بالکل جس میں بالکل بھی پانی نہیں پینا ہے اور اس دن میں رات کو جن کرانے کے بعد ہی کچھ کھاؤں گی اور پیوں گی یہ میں نے اپنی پڑوس کی لڑکی کو رادہ بنایا تھا اس کا ہے یہ ویڈیو بہت شرماری تھی پارک میں آنے کو میں نے قولا چلو ٹھیک ہے شرماؤں نہیں تمہیں بھی لے کے چلتے ہیں آپ تمہاری پک نکالتے ہیں اور یہ ہے میری لادو رانی جنس کو تو آپ ہمیچہ میری ویڈیو میں دیکھتے ہی ہوں گے لگ رہی ہے نا بہت پیاری اسے بہت شوق ہے اپنے سے آگے سے ہوکے بولتی ہے ممہ مجھے رادہ رانی بناو ممہ مجھے کچھنا بناو بس اس کو ایک بار پوچھنے کی دیری ہوتی ہے کیسے لگ رہی ہے اس آؤٹفٹ میں اس سارا کا سارا ہے نا میں نے خود گھر پہ اپنے حساب سے سلہ ہوا ہے اس کا بلاوز لیں گا اور جو اس کو تیار کرنا ہے نا یہ بھی میرے پاس جوڑی ہے تمام ہوتی ہے میں چیزیں ہمیشہ مطلب میرا ایسا ہے نا کہ مجھے کسی بھی تیوار میں نا ہر چیز نہیں پہننی ہے میں پرانا بلکل نہیں پہنتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اور پھر بھئی تھوڑا مہنت کرتی ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے نا کہ اپنے لیے مہنت کر رہی تو کچھ تو اپنے پر بھی خرش کرنا چاہیے زیادہ تھا تو کرتی نہیں بس مجھ جولری کا بہت زیادہ شوق ہے جو میں نے جولری مانگائی تھی بھئی میں نے اپنی بیٹی کو بھی پہنائی تھی یارنگ اس کو وہ نہیں پہنائی تھی کہ اس کے کان میں چھہیت نہیں ہے اور پھر شام ہو گیا پورا دن یہی سب کرتے کرتے میں تو میں نے پورے دن کچھ نہیں بناتی ہوں جب میں کوئی جنب کروانا ہوتا ہے نا اس کے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہی میں ساری چیزیں بنانا شروع کرتی ہوں اور میں نے اپنے پیروں میں مہاور لگا لیا ہے جو کہ ہمیشہ ہمیں کوئی پوجا پاٹ شادی ویری ہم لوگ کو یہ بہت ضروری ہوتا ہے پیروں میں لگانا اور سنڈے کو تو ہم لوگ میں کہتے جتنی سواہ کی چیزیں لگا اتنا اچھا ہے تو میں نے کانا جی کا کھانا بنا لیا تھا میں نے پونے گیارہ بجے شروع کیا تھا ساری چیزیں بنا لی تھی تو اب میں تیار ہونے کے لیے بیٹھ گئی تھی یہ میری ساری ہے جو میں نے آن لائن مانگوائی ہوئی تھی جولری بھی میری آن لائن ہی ہے اور چوڑا بھی میرے آن لائن ہے اس میں سے کچھ بھی آپ کو اچھا لگتا تو آپ بتائیے گا میں نا آپ کو مطلب اس کا لنک شیئر کر دوں گی انسٹرگرام پہ اگر آپ نے مجھے وہاں فالو نہیں کیا تو وہاں پہ بھی جا کے آپ مجھے فالو کر لیے میں نے کانا جی کا جھولہ کچھ اس طریقے سے بنایا تھا لاسٹ یار بھی میں نے ایسی ہرے مطلب پورا نیچرل جو بولتے ہیں پراکرتی کی چیزیں اسی سے پورا جھولہ ریڈی کیا تھا سجایا تھا سب کچھ ہے کوئی ایکسٹرہ وہ نہیں کیا تھا جو میرے گھر پہ رہتا ہے میں انہی سے ساری چیزیں ریڈی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے جو کانا جی کا بھوگ بنایا تھا اس میں تک کانا جی کی پنجیری کھیر کڑی چاول اور ایک اور پوری یہ سب میں نے اس میں ریڈی کیا تھا بھگوان کے بھوگ میں کڑی چاول ان کے چھٹی کے دن بھی بنتی ہے لیکن میں جنماسٹی کے دن بھی بنا لیتی کیونکہ میرے بیٹے کو بہت زیادہ پسند ہے اور بھال بھال کے ہی روپ ہوتے ہیں ہمارے بچے تو وہ جو بولتے ہیں میں وہی بنا دیتی ہوں تو میرے بیٹے نے کہا تمام ہی کڑی بنانا تو میں نے پونے گیار رب جس شروع کیا تھا میرے ساری چیزیں بن گئی تھی اور نیرزل آورت ہونے کی کاران ہے مجھے بہت زیادہ تکان بیارتی اور مجھے ایرون انفیکشن ابھی کچھ دینے پہلے ہوگا تھا وہ پوری طرح سے ٹھیک ہی نہیں پایا تھا اس لئے مجھے بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ہے نا پوڑا پارٹ مطلب جو میری شردہ ہوتی ہے وہ میں کرتی ہوں اور کانا جی کا جنم تو میں بہت اچھے سے کرتی ہوں جیسا مجھے آتا ہے اور یہ ہے نا کانا جی کو کھیرے سے جنم کرواتے ہیں ہر بار تو میں نے کھیرے سے ہی کھیرے کا جنم کروایا جو کانا جی ہمارے پاس ہوتے ہیں بس مجھے اس بار ہی گلتی ہوگی مجھے ہر بار میں دھیان رکھتی ہوں اس بار ہی مجھے کیسے پتہ نہیں گلتی ہوگی کہ میں نے کھیرے کو کٹ کرنے کے لیے چاکو کو استعمال کر لیا تھا کہو نا یہ تو بہت زیادہ ٹینشن اس سمیں دماغ میں چل رہی ہے نا اس وجہ سے دماغ میں رہا نہیں تو بھگوان سے بس میں معافی مانگ لوں اور میں کیا کہہ سکتی ہوں پوڑا پارٹ میں تو دیکھو انسان سے تھوڑی بہت گلتی ہوئی جاتی ہے بھگوان جانتا ہے انسان شردہ بھگوان شردہ دیکھتا ہے جانے انجانے میں گلتی کو تو بھگوان بھی معاف کر دیتے ہیں اور میں تو جو جیسی پوڑا عرشنا جانتی ہوں جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے جو میں دیکھتی ہوا ہے جو میں مندروں میں دیکھتی ہوں وہی میں فالو کرتی ہوں کیونکہ ایکسٹرہ مجھے کوئی بتانے والا ہے نہیں پڑا میری ساز کا پوڑا پاٹ سے کوئی خاص روچی نہیں تھی ان کے ورد بھی ایسے ہی ہوتے تھے جن میں وہ نے زیادہ تر کھا لیا کرتی تھی تو مجھے تو پتہ نہیں لیکن میں سنتی آئیں ہوں کہ جو جنماسٹمی کا جو ورد ہوتا ہے وہ نیرہ جل ہی رہنا چاہیے کیونکہ جنماسٹمی کا جو ورد ہے سال بھڑ کی جو اکدشی ہوتی آپ وہ نہیں بھی کرو گے اور ایک جنماسٹمی کا ورد آپ کر لوگے تو ان کے برابر ہوتا ہے اور انہیں جنماسٹمی کا ورد بچوں کے لئے بھی کیا جاتا ہے کوواری کھنیا جو جنماسٹمی کا ورد رکھتی ہے وہ کرشن بھگوان جسے پتی کی کامرہ کرنے کے لئے کرتی ہے میں ابھی شادی کے پہلے کرشن بھگوان کا ورد کرتی تھی لیکن اس سمیں کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھا کہ بہت زیادہ اچھا پتی ملے وہ سب چیزیں دیماغ میں تھی ہی نہیں بس یہ تھا کہ نا کرشن بھگوان کی پوجا کرنی ہے بس مطلب اٹرک کرتے تھے وہ پرابو مجھے شروع سے ہی تو بس میں دیماغ میں رکھ کے پوجا کرتی تھی اور وشواس مانئے بہت انہوں نے ہر جگہ میری رکشہ کی ہے اور یہ میں بولنے والی بات نہیں ہے جو میں نے فیل کیا ہے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں ایک بار تو مطلب میں بتاتا رہی میری جان پر بنائی تھی انہوں نے اس سمیں مجھے بچا لیا اور وشواس میری ہزبین کا بہت زیادہ بڑھ گیا کہ تم جو پوجا پارٹ کرتے ہیں اکثر میری ہزبین نے پوجا پارٹ کرنے میں مجھے کلیش مچاتے رہتے ہیں روکا روکی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنے پر لیکن مجھے لگتا ہے ان کی راشی میں کچھ گھڑ بڑا ہاتھ چلے جس وجہ سے ان پر کچھ ہا بھی ہو جاتا ہے وہ مجھے پوجا پارٹ کرنے کو روکتے ہیں اب پتا نہیں اس سمیں میرا معلوم نہیں کون سا نچتر چل رہا ہے کھڑا آبے روکا ہے کیا پتا نہیں مجھے معلوم نہیں پانچ سال سے میں کانہ جی کے پاس باقی بحاری بلکل نہیں جائے پائی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں جائے پائی ہوں تو میں گھر میں پوجا پارٹ نہیں کرتی ہوں لیکن من میرا کبھی کبھی دکھی ہوتا ہے کہ پتا نہیں ایسا کیا ہے جو میں پانچ سال سے آپ کے پاس نہیں پہنچ پار یہ درشن کرنے تو میں اس کون ٹائم پل ہی چلی جاتی ہوں لیکن ایسا بار تو میں وہاں پہ بھی نہیں جا پائی شریر کی حالت ایک دم بلکل خستہ بڑی رکھی ہوئی تھی تو میں نے بلکل کچھ نہیں کر ساتے آپ کو ویڈیو میں دیکھی رہا ہوگا میں کھشنو جی کا سنگھار اپنی گیان کے ساب سے کر رہی ہوں جو میں یعنی مندیروں میں دیکھتی ہوں اسی ساب سے مندیر میں کسی نے بتایا کہ سیرانہ نہیں ہوتا ہے یہ بھگوان جی کا پرشاد ہوتا ہے کھیرے سے ہی کشن بھگوان کا جنم ہوتا ہے آپ اس پرشاد کو کھرے کو کٹ کر کے پورے گھر میں بات کے بھی کھا سکتی ہیں آس پڑوس میں بھی دے سکتی ہیں آس پڑوس میں تو میں دینے نہیں جاتی کیونکہ میرے آس پڑوس سے ساؤد انین کرشنز زیادہ رہتے ہیں تو وہ پرشاد تو مجھے بہت زیادہ کراب لگے گا تو میں تو اپنا پرشاد خود ہی کھانا پسند کرتی ہوں زیادہ تر اور یہ ہے میرے کانا جی ایک بار ان کی آنکھیں نکل کے کہیں گر گئی تھی مطلب جو بائٹ والی ہوتی میں اس دن بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی لیکن میرے ساتھ دکھت ہے کہ اگر میری کوئی بھی چیز جو لگاو ہے مجھ سے اور گھوم جائے میرا دماغ جیسے گھوم ہو جاتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہوں میں پورے گھر میں چلا چلا کے وہ ڈونڈ رہی تھی حالانکہ یہ چلانا بہت غلط بات ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں مجھے ایسا تھا کہ آکر ایسے کیسے گھوم گئے مطلب مجھے بہت خراب لگ رہا تھا پھر سڈلی میرا نظر ہے زمین پر پڑھا اور وہاں پہ میں نے دکھا کارنر میں گھر کے کانا جی کی آنکھ پڑی ہوئی تھی اور ان کو نکال پھر میں نے کانا جی کو ترند لگا دیا میں بہت زیادہ دکھی ہو جاتی کیونکہ انہی کا سہارہ انہی کے حساب سے دو وقتی روٹی مجھے مل رہی ہے یہ تو میں نے بہت ہی بہت ایسے دن دیکھے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو کچھ کری لیتا ہے اس سمیں رکھتے ہیں جب کوئی نہیں آپ کو پوچھتا تو میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا تھا میں نے اپنے زیبن میں بہت تکلیف دیکھے ہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جب بھی میں دکھی ہوتی ہوں تو سبھ بھگوان سے اپنے کشت کو کہتی ہوں اور وشواس مانی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں بھی رہتے ہیں اگر آپ کشت میں بھی بھگوان کو نہیں چھوڑتے اپنے سکھ میں بھی بھگوان کو نہیں چھوڑتے نہ یاد کرنا تو وہ آپ کو کبھی نہیں اور میں کبھی یہ نہیں سوچتی کہ وہ ایسے پوجا کر رہا ہے اتنا خرچ کر رہا ہے تو مجھے بھی ویسے ہی کرنا ہے ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں یہاں مجھے تھوڑا ایسا لگتا ہے میں بھگوان کے لئے بہت سے چیزیں خریدنا چاہتی ہوں لیکن میں خرید نہیں پاتی کبھی کچھ دکت آ جاتی کبھی کچھ دکت آ جاتی لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جب وہ دن نہیں رہ تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے دکھ کے بعد سکھ سکھ کے بعد دکھ آتا ہی رہتا ہے اور بھگوان ہمیشہ بھلا کریں گے تو کچھ اس طریقے سے میں نے اپنی ساری پوجا کمپلیٹ کر رہی تھی کانا جی کو میں نے جھولا بھی جھولا دیا اور یہ جھولا تو میں نے بس اس لئے جھولایا تھا کہ کانا جی کو سنان کر کے اندر رکھے تو پالنے میں جھولا دو میری بیٹی ہے وہ کہہ رہی تھی ممہ کانا جی کو جھولا جھولا دو پھر میں نے کانا جی کی آرتی کی اور ہم لوگ شمایچنا کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ایک دن پہلے کی بات بتا رہی ہیں تو اس میں پوری چیزیں میں کیپچر نہیں کر پائی ہوں کیونکہ چھوٹا سا کمرہ ہے مطلب کمرہ بہت بڑا ہے لیکن پوجا والا جو کمرہ وہ چھوٹا سا ہے اس میں ڈائریکشن نہیں پوجا پارٹ کے سمیے کی پوجا کے سمیے تو میں یہ ویڈیو نکالنا بس ایک بار بول دیتی ہوں جتنا وہ ہے وہ نکال پاتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے پوجا پارٹ کے چکر ویڈیو کے چکر میں آپ کی پوجا پارٹ کبھی اچھے سے ہو نہیں پاتی اس لئے میں اس چکر میں زیادہ نہیں پڑتی ہوں جو اپنے مرجی سے کر لے مجھے اپنی پوجا روک کے ویڈیو بنانا بلکل پسند نہیں آتا تو کچھ اس طریقے سے میں نے اپنی پوجا کمپلیٹ کر لی تھی اس کے بعد میں پھر میں نے اپنا برت گولا تھا میرے ہزبین بھگوان کی پاس چڑھایا ہوا کھانا ہے لے کے آئے بولے سب لوگ ابھی رات کو ہی کھا لو کیونکہ صبح خراب ہو جائے گا کیونکہ فرک میں ہم رکھتے نہیں اور یہاں پڑا رہے گا تو چھوکا وغیرہ سب کچھ گزرتے رہتے ہیں تو ہم نے وہ کھانا ہٹا لیا تو میری بیٹی رونے لگی ممی کھانا جی کے پاس سے کھانا مٹتا ہو وہ بھوکے ہیں بھوکے ہیں بولتے بابو بھوکا ہے ممی بابو کھانا دے دو کچھ اس طریقے سے ہماری پوجا سمپن ہوئی تو دیکھی لیا میں نے اپنی پوجا کیسے کی اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو لائک کرو اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تب تک کے لیے بائی بائی اور ہاں انسٹرگرام پر بھی آپ مجھے فورا ہی کر لیجے گا وہاں پر آپ کو اچھے چھے ریل دکھنے ملے گی